ایک بزرگ ہے نماز پڑھ رہے ہیں قیام میں تشہد پڑھا کیا پڑھا یعنی اتحیات تشہد پڑھ رہے تھے اور بیٹھے تھے تو تشہد میں اتنے گم ہو گئے کہ حضور رحمتِ عالم سواللہ اللہ علیہ وآلہی وسلم پر درود پڑھنا بھول گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رات میں اللہ کے حبیب سواللہ اللہ تعالی علیہ وآلہی وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی دیکھیں مقبول تھے تب تو زیارت ہوئی نا اگرچہ درود بھولا لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے جن کا درود اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ نہ پڑھے تو حضور خواب میں آ کر یاد دلا دیتے ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے درود کو وہ مقام کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بھول گئے تو کہ خواب میں ہم کو بتایا گیا جن کے رتبے سوا ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں بلند ہوتی ہیں خواب میں حضور تشریف لائیں اور انشاءات فرمایا اے میری امتیم تو نے مجھ پر درود پڑھنا تو نے مجھ پر درود کیوں نہیں پڑھا اب ان کے ذریعے سے حضور پیغام دینا چاہتے تو نے مجھ پر درود کیوں نہیں پڑھا تو ان صاحب نے ارس کیا یا رسول اللہ سواللہ تعالی علیکہ وسلم میرے آقا میں اللہ تعالی کی حمد و سنا میں اتنا محو ہو گیا اتنا گم ہو گیا مشغول ہو گیا کہ درود شریف پڑھنا بھول گیا کیوں بھولا اللہ کی حمد و سنا اللہ کے ذکر میں اتنا میں گم ہو گیا تھا حمد و سنا میں کہ میں درود پڑھنا بھول گیا یہ سن کر آقای کریم سواللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میری یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ ساری نے کیا سب عبادتیں اور سانی دعائیں روک دی جاتی ہے جب تک مجھ پر درود نہ پڑھا جائے دعا ہی نہیں عبادتیں بھی روک دی جاتی ہے تصمیحات روک دی جاتی ہے ذکر روک دیا جاتا ہے اللہ کی بندگی روک دی جاتی ہے کب تک جب تک کہ مجھ پر درود نہ پڑھا جائے آقا آگے ارشاد فرماتے سن لیں اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربارِ الٰہی میں سارے جہان والوں کی نیکیہ لے کر آئے کوئی بندہ قیامت کے دن دربارِ الٰہی میں اپنی زندگی کی نہیں کل جہان کی نیکیہ لے کر آئے سارے جہان کی نیکیہ لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیوں میں اگر مجھ پر درود پڑھنی کی نیکی نہیں ہے اللہ اکبر ان عبادات میں ان معاملات میں ان عامال میں ان ذکر و اذکار میں اگر درود شریف پڑھنے والی نیکی نہیں ہے تو اس کی ساری نیکیہ اس کے مو پر مار دی جائے درود کوئی معمولی چیز ہے تو درود وہ مقام رکھتا ہے کہ درود نہیں نماز مردود ہے درود نہیں حج مردود ہے درود نہیں زکاة مردود ہے درود نہیں تسبیح مردود ہے درود نہیں ذکر مردود ہے درود نہیں کوئی چیز قبول نہیں ہے اگر درود پڑھ لیا تو ان عامال میں اگر نقائص بھی ہوگے کمیہ خامیہ بھی ہوگی تو درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو بھی مقبول فرمالے گی اسی لیے امام اشک و محبت حضور سیدی عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارشاد ہے اے دوست دعا پرندے کی طرح ہے دعا پرندے کی طرح ہے اور درود اس پرندے کے پر ہے سبحان اللہ درود اس پرندے کے کیا بغیر پر کے کوئی پرندہ اڑتا گے بلندی پر جاتا گے سیر کرتا گے تو جس طریقے سے بغیر پر کے پرندہ اوچھائی تک نہیں جا سکتا اسی طریقے سے بغیر درود کے کوئی دعا بھی اوچھائی پر خدا کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتی کیونکہ دعا ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کے پر کا نام ہے درود و سلام تو دعا کی مقبولیت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ دعا کے اول آخر حضور پر اور حضور کی آل پر درود پڑھا جائے گفتگو ادھوری ہے انشاءاللہ میں اس کو آئندہ دعا کے موضوع پر کمپلیٹ کشتوار چلانے کی کوشش کروں گا